شیٹ یہ تو جاگ رہی ہے اس نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا اور غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج لیں ابھی وہ وہیں کھڑا سوچ رہا تھا کہ اسے کمرے کا دروازہ کھڑنے کی آواز آئی وہ جلدی سے کھڑکی کے پاس سے ہٹا اور بڑی مہارت سے نیچے اترتا گاڑی تک پہنچا کمرے میں داخل ہوں تو انہود جو کے بیڈ پر ترچھی لیٹی مکمل طور پر لیپ ٹاپ میں سر دیئے ادھر ادھر سے بیگانہ تھی کمرے میں داخل ہوتے میجر زواق نے اسے دیکھا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس پہنچا میجر زواق یوں ہی بیڈ پر چڑھا اور انہود کے گرد اپنا حسار قائم کیا انہود کی سانسیں تھم چکی تھی اس کے ہاتھ جو تیزی سے لیپ ٹاپ پر حرکت کرنے میں مصروف تھے اب رک چکے تھے سائن انہود یک لفتی جملہ ادا کرتی لیپ ٹاپ بند کر چکی تھی جی میرے دل برسائیں میجر زواق اس کے بال ہٹاتا اس کی گردن پر جھکا تھا انہود میجر کے لمس پر کانپ اٹھی میجر زواق نے اس کے کانوں پر لف بائٹ کیا تو انہود ایک جھٹکے سے مڑتی میجر زواق کے سینے پر ہاتھ رکے اسے خود سے دور کرنے لگی مگر وہ انہود کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتا اس کی سانسیں قید کر چکا تھا میجر زواق نے جب انہود کے لبوں کو بخشا تو وہ غصے سے بولی سائیں چھوڑیں کتنے شدتی ہیں آپ انہود میں مناتے ہوئے بولی دل برسائیں ابھی سے تو یہ حال ہے ابھی تو ہم نے اپنی شدت آپ کے وجود میں اتارے ہی نہیں ہے بٹ ڈونٹ وری ایک بار آپ کو اپنی شدت سے روش نس کروا دیا تو آپ کو بھی سہنے کی عادت ہو جائے گی میجر زواق نے ایک آنکھ دباتے کہا اس کی زور مانی بات کو سمجھتے انہود شرم سے لال ہو گئی ہم نہیں ڈرتے آپ سے سائیں ہم بس چاہتے ہیں کہ شادی سے پہلے یہ سب ہماری پرسنیلٹی اور ویلیوز کو سوٹ نہیں کرتا انہود نے زواق کے کھلی شرٹ سے جھانکے سینے کے بالوں پر انگلی پھیرتے کہا میجر زواق انہود کے اوپر سے اٹھا اور اسے ایک گہری نظر سے دیکھتا کمرے سے چلا گیا بلیک شرٹ اور بلیک ڈیم جینز پر بلیک ہی بلیزر پہنے بلیک گلاسز لگائے انہود دورانی بڑی سٹیلش انداز میں مال میں داخل ہوئی تمام لوگوں کی نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھی وہ لوگوں کو نظر انداز کرتی مطلوبہ آوٹ لائٹ پر پہنچی می آئی آسک ایکوشنن انہود نے اس آوٹ لائٹ کی آنر سے بڑے محضب انداز میں سوال کیا یس مہم اس آنر نے انہود کو دیکھتے مسکرا کر جواب دیا آپ کی آوٹ لائٹ سے یہ ڈریس خریدا گیا کیا مجھے بتا سکتی ہیں یہ ڈریس کس نے لیا انہود نے بڑے طریقے سے سوال کیا اور موبیل سے اس ڈریس کی پچر اس لڑکی کو دکھائی لیٹ می چیک موم وہ کہتے ہی کونٹر کی جانے بڑی میم انہود جو کہ ادھر ادھر بیزاری سے دیکھنے میں مصروف تھی اس آواز پر موڑی میم کوئی مسٹر شاہ ہیں جنہوں نے خریدا انہود اس کی بات پر سر ہلاتی آوٹ لائٹ سے جیسے ہی جانے لگی انہود دورانی can i click i selfie with you ایک خوبصورت آواز پر انہود کے قدم موڑے yes beautiful انہود نے مسکراتے ہوئے اس لڑکی سے کہا no no i am not beautiful more than you لڑکی نے نفی میں سر ہلاتے کہا انہود مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ سیلفی لینے لگی your good name انہود نے اس لڑکی سے سوال کیا اتفات شاہ اتفات نے امنا نام بتاتے انہود کے ساتھ تین سے چار مزید سیلفیاں لیں انہود کو وہ لڑکی پہلی نظرے میں ہی پیاری لگی دوسری جانب اتفات شاہ تو انہود کے گلاسز اور لائف سٹال سے امپریس تھی وہ اس کو کافی ٹائم سے سوشل میڈیا پر فالو کرتی رہتی تھی اتفات اور انہود دونوں ہی ایک ساتھ اس مال سے نکلی جب میڈیا کے کچھ لوگ انہود کی طرف بڑھے میم ہم نے سنا ہے آپ کا افیر میجر زواق حیدر شاہ سے چل رہا ہے میم آپ اپنی اور میجر زواق کی ویرل پچرز کے بارے میں کیا کہیں گی اس طرح کے کئی سوال ریپورٹرز انہود سے پوچھ رہے تھے اتفات شاہ کے قدم زواق کا نام سنتے ہی تھم گئے وہ وہیں کھڑے انہود کے جواب کا منتظر تھی فرسٹ آف آل میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ افیر چلانا انہود دورانی کی فطرت اور تربیت نہیں دوسری بات کہ میں ایک سلیبرٹی ہوں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پبلک کی پروپرٹی ہوں میری اپنی ایک لائف ہے میرے اپنے کچھ پرسنلز ہیں میری زندگی کے ہر فاصلے کا اختیار میرے پاس ہے نہ کہ میرے فینس کے پاس مجھے آپ باقی سلیبرٹیز کی طرح اپنی پروپرٹی سمجھنا چھوڑ دیں انہود دورانی ہورل رولز انہود دورانی ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی اتفاد شاہ اس کے جواب پر مسکرائی اور اس کی طرف دیکھتی دل ہی دل میں بولی میری دعا ہے کہ آپ زاوی سائن کا نصیب بن جائیں انہود دورانی اتفاد شاہ دل سے اسے دعا دے رہی تھی اور قسمت پاس کھڑی مسکرہ رہی تھی رات کی تریکی کا راج ختم ہو چکا تھا صبح فجر کی ازان گونج رہی تھی السلاة و خیروں میں ننناس کی صدا پر کئی لوگ اپنے نرم گرم بستر سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کے لئے حاضر ہوئے اتفاد اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا ہے زامیہ شاہ اتفاد کے کمرے کے باہر کھڑ کی کھڑی اس کا دروازہ ناک رہی تھی جبکہ اتفاد شاہ جو ابھی ابھی ویڈیو دیکھ کر فارغ ہوئی تھی اپنی ماں کی آواز پر غصے سے اٹھی ماما خدا کا واسطہ ہے آپ کو دادا کی نظر میں گریڈ بننے کے لئے میری نیند خراب کرنے مت آ جایا کریں اتفاد شاہ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اپنی ماں سے بولی زامیہ شاہ اس کو نائٹی میں دے کر جلدی سے اندر کمرے میں گھسی اور دروازہ لاک کیا اتفاد یہ کیا طریقہ ہے تم اس ڈریس میں باہر کیوں آئی اگر تمہارے باپ نے دیکھ لیا تو کتنی شرمندگی ہوگی اسے زامیہ شاہ اپنی بیٹی سے بولی لائک سیریسلی ماما آپ کو پرواہ ہے بابا کی اتفاد شاہ اپنی ماں سے ہاتھ چھڑاتی ڈریسنگ کے سامنے کھڑی بال باندھنے لگی جب زامیہ کی نظر اس کی گردن پر نشان پر پڑی یہ کس چیز کا نشان ہے زامیہ شاہ نے حیرت سے سوال کیا کچھ نہیں ماما بس یہ چین چوبی تھی تب ہی تو اس کا نشان ہے اتفاد نے نظر چلاتے کہا اور بظاہر اپنے بال سمیٹنے لگے مگر زامیہ شاہ اس کے انداز پر تھٹکی زامیہ شاہ ایک زمانہ شناس عورت تھی وہ اپنی بیٹی کے بدلتے چال چلان پر تھٹکی تھی اس نے آگے بڑھتے اتفاد کی کلائی پکڑے اس کا رخ اپنی طرف کیا جب زامیہ شاہ کی نظر اتفاد کے کھلے سینے پر پڑی جہاں جگہ جگہ بائٹ کے نشان پہچانے میں زامیہ شاہ کو فقط ایک سیکنڈ لگا تھا تم نے کیا کیا ہے اتفاد زامیہ شاہ نے اتفاد کو دکھ بھری نظروں سے دیکھا جس پر اتفاد بھی پھڑ گئی میں نے کچھ نہیں کیا ماما آپ یہاں سے جا سکتی ہیں اتفاد شاہ نے اپنی بیٹی کو غصے سے دیکھتے کمرے میں باہر جانے کو کہا زامیہ شاہ اس کی بات سنتے سر چھٹکتے کمرے سے چلی گئی دوسری جانے اتفاد وہیں بیڑ پر بیٹھے اس رات کے بارے میں سوچنے لگے جب خرم اس کو برہنہ کرتے اس کے پورے جسم پر اپنی شدت لٹا رہا تھا اتفاد شاہ جو اس کی محبت میں بھیگی ہر حادث سے گزرنے والی تھی اس سے پہلے کہ اتفاد اپنی عزت سے ہاتھ دو بیٹھتی دونوں کو دروازے پر مستقل ہونے والی دستک نے ہوش دلایا دونوں ایک دوسرے سے علاق ہوئے جب دروازے کو بار بار ناک کرتے توڑ دیا گیا اتفاد شاہ جو کہ سیچویشن سمجھنے کی کوشش میں تھی اس سے اس بات کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ وہ یوں پکڑی جائے گی اتفاد شاہ نے جلدی سے اپنی برہنہ وجود کو بیڈ کی چادر سے ڈھاپا اور وہ وہیں سار گرائے بیڈ پر بیٹھ گئی خورم کھڑکی کے راستے سے وہاں سے بھاگ گیا اتفاد نے اپنے آس پاس آتے قدموں کی آواز پر سر اٹھایا تو اس نے شدہ سے دعا کی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ علین کیانی تھی اٹھو تمہیں گھر تک چھوڑا ہوں علین نے ترہم بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا علین کیانی جو کہ اتفاد کی ہر ایکٹیوٹی پر نظر رکھے ہوئے تھی اسے خورم اور اتفاد کا ایک کمرے میں رہنا ٹھٹکا تھا وہ اتفاد کی عزت کو بے آبرو ہونے سے بچانے کے لیے اس ہوتل میں ریٹ کروا چکی تھی اس سے پہلے کہ پولیس اس کمرے تک پہنچی وہ اسے لے کر وہاں سے نکلی اتفاد شاہ زوا کے وائلٹ اور اس کے کمرے میں علین کیانی کی تصویریں دیکھ چکی تھی اسے علین کو پہچانے میں ایک سیکنڈ لگا تھا وہ یوں ہی نظریں جھکائے خموش آنسو بہانے میں مصروف تھی کم ڈان لٹل گرل ایک بات بولو تم سے نیکسٹ کبھی بھی کسی بزدل اور بھگوڑے سے اتبار مت کرنا لڑکیوں کی عزت کانچ کی ماند ہوتی ہے انہیں ہر قدم سنگ سنگ کر اٹھانا پڑتا ہے لڑکی کے قدم جب ڈگ مگاتے ہیں تو یہ معاشرہ اس کا جینا حرام کر دیتا ہے تب نہ کوئی اپنا ہوتا ہے نہ دوست لڑکی تنہا اپنے کردار پر لگے الزامات کے نشتر سیتی اور جانتی ہے یہ معاشرہ لڑکی کی گلتی کبھی نہیں بھولتا اسے بدکار کہہ کر پکارتا ہے علین کیانی کے لہجے میں کڑواہٹ پر اتفاعت نے روتے ہوئے سر اٹھایا نہیں میں نے تو فقط محبت کی ہے اتفاعت نے اپنا دفاع کرتے کہا